ایک طرف تو وفاقی حکومت اس طرح کا چورن بیچ رہی ہے کہ کیسے ہم کراچی کو وفاق کے تحت لیں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے بھائی آپ یہ بتائیے کہ جو چیزیں آپ کے پاس ہیں اس میں آپ کیا مسئلہ حل کر رہے ہیں صرف کے الیکٹرک جس میں وفاقی حکومت کوارٹر یعنی چوبیس آشاری یا چھے پرسنٹ کی شراکت دار ہیں اب اگر ایک سال میں کہ الیکٹرک کو پیتی سرب روپے کا پروفٹ ہوا تو آپ سمجھ لیں کہ چوتھائی وفاقی حکومت کو بھی پروفٹ ہوا چالیس ارب کا ہوا تو دس ارب ان کو ہوا ٹوٹل جتنے پیسے دو سال میں وفاقی حکومت یعنی پی ٹی آئی کی حکومت نے جتنے پیسے دو سال میں کراچی پر ڈیولپمنٹ میں خرچ نہیں کیے اس کے ڈبل سے زیادہ پروفٹ میں لے لیے ہیں یہ کراچی سے ان کی وابستگی ہے پھر کہتے ہیں ہم وفاق کے تحت لے لیں گے اس کو نہ ان کے پاس کوئی دستوری طور پر کوئی دفعہ موجود ہوتی ہے یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں کراچی سے اگر پی ٹی آئی کی تلچسپی ہو تو یہ چودہ ایم اے اور تیس ایم پی اے یہ کے الیکٹرک کا تو ناتقہ بن کر سکتے تھے یہ ان کے حق میں احتجاج کر رہے تھے تاکہ ان کو آئل ملے اور گیس ملے کراچی کے عوام کے حق میں نہیں کر رہے تھے اگر یہ کراچی کے حق میں ہوتے تو یہ ان ڈی ایم اے کو اگر جو آج بلایا ہے تین نالے صاف کرنے کے لیے تو یہ بجٹ الوکیٹ کرتے اور کام کرتے اور واقعی نالے صاف کروا دیتے لہٰذا اگر ریسپونسیبیلٹی پیپلز پارٹی کی ہے اور ایم کی اے تو ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کی بھی ہے